سرنٹس آج ہم پڑھیں گے نروس سسٹم آف پلینیریا کے بارے میں پلینیریا کیا ہے پلینیریا ایک انیمل ہے اور اس کو اگر ہم ایک ڈائیگرام سے دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی ڈائیگرام ہے آج ہم سٹڈی کریں گے اس کا نروس سسٹم مطلب یہ کہ اس کا آسابی نظام نروس سسٹم کن سل سے مل کے بناوا ہے نروس سسٹم جو ہے وہ نروس سلس یا نیورون سل سے مل کے بناوا ہے جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی نروس سسٹم کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو نروس سسٹم ہے اس میں ایک برین پرزنٹ ہے برین جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیریبرل گینگلیا اور برین کے پریزنس کی وضع سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نروس سسٹم ہے یہ سینٹرلائزڈ نروس سسٹم ہے جیسے کہ آپ نے پیچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا جو ہم ہائیڈرا کے نروس سسٹم کی بات کررے تھے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈرا کے پاس صرف اور صرف نیٹورک پریزنٹ ہے نفس کا اس کے پاس کوئی سنٹرلائزیشن یا کوئی بھی برین پریزنٹ نہیں ہے لیکن جب پلینیریا کو دیکھتے ہیں ہم یا پلینیریا کے نروس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو پلینیریا کے پاس نفس کی کلیکشن ہے مطلب یہ کہ نفس کا ایک گچھا جب پریزنٹ ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو اسے کھا جاتا ہے گینگلیا اور اسے ہم پرمیٹیو برین بھی کہتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس سنٹرلائز نروس سسٹم پریزنٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم اس کے ڈیوائٹ کریں مطلب اگر ہم ایک کٹ لگائیں اس کو اگر ہم اس کے ہیڈ سے سٹارٹ کریں مطلب یہ کہ اگر اس کے انٹیریئر اینڈ سے سٹارٹ کریں اور اس کے بلکل یوں کٹ کرتے ہوئے اس کے پوسٹیریئر اینڈ تک لے جائیں ایسے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ دوسرے حصے کے بالکل میرر ایمیج ہے اس طرح کی جو سمیٹری ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے بائی لیٹرل سمیٹری ٹھیک ہے اب اگر ہم بائی لیٹرل سمیٹری کی بات کریں تو جیسے ہم نروس سسٹم میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو سیریبرل گینگلیا پریزنٹ ہیں اس کے علاوہ اسی طرح سے دو کارڈ ہیں جو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بوڈی کی اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جو سیری کی طرح سے سٹرکچر بنا رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ٹرانسورس کمیشورز اور پھر ان سے آگے جو نیٹورک ہے نروس کا نکل رہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی برانچز نکلی میں ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پیریفرل نرف پلیکسس مطلب یہ کہ یہ نیٹورک بنا رہے ہیں اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پلینیریا ہے اس کے پاس ریسپٹر سیلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو ریسپٹر سیلز ہے یہ کہاں پریزنٹ ہیں یہ اس کے آئے سپورٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں چینجز مطلب کہ جو تبدیلی آ رہی ہے ان کے آس پاس کے انوارمنٹ میں جیسے کہ اگر ہم لائٹ کی بات کریں کہ لائٹ کبھی ڈیم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو کیمکلز ہیں اگر ان میں چینج آ رہا ہے تو آئے سپورٹ کے پاس ریسپٹر پریزنٹ ہیں جو اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد سپیشل نرز پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں سنسری نرز کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے بھیجتے ہیں سیریبرل گینگلیا مطلب یہ کہ برین کو پھر وہاں پر برین اس کو انٹرپرٹ کرتا ہے اور کرنے کے بعد ایک اور ہم کہتے ہیں کہ نرز ہوتے ہیں جنہیں موٹر نرز کہا جاتا ہے اور وہ موٹر نرز جو ہیں وہ میسیج لے کے جاتے ہیں مسلز تک اور پھر مسلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی ریسپونس تو کرتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آرگینیزم مطلب یہ کہ پلین ایریا آنیمل وہ موف کرتا ہے تو وہ موف کیسے کر رہا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سیلز ہیں وہ آپس میں کارڈینیٹ کرتے ہیں اور کارڈینیٹ کیسے کرتے ہیں نروس سسٹم کی وجہ سے اور آج ہم نے پڑھا نروس سسٹم آف پلین ایریا کے بارے میں